ایک تفاقہ ذکر ہے کہ دور ایک جنرل جیسی ریاست میں جس کا نام خام تھا ایک حسین اور مربان ملکہ ہوتی تھی جسے سب خام کی رانی کہتے تھے یہ ریاست خوشحالی اور امن کی مثال تھی ہر دن پولوں کی مہر پھزاں میں گھلتی تھی اور پرندوں کا میٹھا گانا سب کو سکون پہنچ جاتا تھا لیکن ایک دن ایک ظالم جادوگرنی نے خام پر حملہ کر دیا اس نے اپنے سیاہ جادو سے پورے ملک کو اندھیرے میں ڈال دیا اور رانی کو قید کر لیا لوگوں میں خوف چھا گیا اور خوشحالی غائب ہو گئی ایک نننی سی لڑکی جس کا نام میرو تھا میرو نے رانی کو بچانے کا فیصلہ کیا وہ بہادر اور ذہین تھی اور اسے رانی سے بہت پیار تھا اس نے جادوگرنی کا محل دوننے کا راستہ تلاش کیا اور اندھیرے جنگل کو پار کر لیا جادوگرنی کا محل جنگل کے گہرے ترین حصے میں تھا یہ کانٹوں اور زہریلے پودوں سے گھرا ہوا تھا لیکن میرو بغیر ڈرے آگے بڑھتی رہی آخر کار وہ محل تک پہنچ گئی محل کے اندر میرو نے رانی کو ایک تاریخ کمرے میں قید پایا رانی کمزور اور دکھی دکھائی دے رہی تھی میرو نے رانی کو تسلی دی اور جادوگرنے سے لڑنے کا وعدہ کیا جادوگرنی ایک بہت طاقتور جادوگرنی تھی لیکن میرو نے حمد نہیں ہاری اس نے اپنی ذہانت اور جرت کا استعمال کیا اور جادوگرنی کے جادو کو توڑنے کا طریقہ تلاش کیا اس نے ایک جادوی پھول تلاش کیا جس کی خوشبو جادوگرنی کو کمزور کر سکتی تھی پھول کی خوشبو سے جادوگرنی کمزور ہو گئی اور میرو نے اسے شکست دے دی جادو ٹوٹ گیا اندھیرے کا غلاف چھٹ گیا اور خام میں پھر سے خوشحالی لوٹ آئی رانی ازاد ہو گئی اور اپنے لوگوں کے پاس واپس آ گئی لوگوں نے میرو کا جوش سے استقبال کیا وہ ان کی ننی ہیرو تھی جس نے ان کی رانی کو بچایا خام میں پھر سے خوشحالی چھا گئی اور رانی نے میرو کو اپنی سلطن چلانے میں مدد کرنے کی طاوت دی میرو اور رانی نے مل کر خام کو اور بھی خوشحال بنایا میرو کی بہادری اور ذہانت سے سب اس کو بہت پیار کرتے تھے اور وہ پورے ملک میں ایک ننی ہیرو کے طور پر مشہور ہو گئی موسیقی